وہ آسمان کو چھو رہی تھی اور 21 پارٹیوں نے کانگرس کیس پہل کا سمرتن کیا ہے پورے بھارت برش میں آج ایک بند کیا گیا ہے لوگوں کے سیوگ کے ساتھ کیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دباو دکھ رہا ہے بی جے پی کے سرکار چاہے پدھان منطری ہوں چاہے ہماری پردیش کی مکہ منطری وسندرہ جی ہوں اب جب پورا پردیش ان کے ورود میں کھڑا ہو گیا تو کل دیر رات انہوں نے وہ چار پسند گھٹایا ہے جو خود انہوں نے بڑھا ہے تھا چار سال پہلے اور یہ دباو میں کر رہے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جن کو نہ عام آدمی کے پرواہ ہے نہ گری ویکتی کی چندہ ہے پورے دیش کی ارتبستہ میں آگ لگے ہوئی ہے اور پیٹرول تو لوگ بولتے ہیں کہ سو روپے تک پہنچ سکتا ہے اس لئے آج جو بھارت برش میں آوان کیا ہے میں سب ہی لوگوں کا دنیوات دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے ہمارا سیوگ کیا ہے اس اتنے بڑے مہم کو کامیہ بنانے کے لیے جو سنگٹن ہیں یونینز ہیں بزار کے سب لوگ ہیں انہوں نے سیوگ کیا ہے اور بی جے پی کے سرکار آنکھ موند کر بیٹھی ہے لوگوں کو تڑپتہ دیکھ رہی ہے یہ ہمیں پرداشت نہیں ہے راہل گاندی جی اور کانگریس کی پہل سے پورے دیش پر سندیش گیا ہے کہ کانگریس آم آدمی کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے پورا بشواس ہے آج کے بند کے بعد بہت جلد ڈیجل اور پیٹرول کے اندر کانگریس طر پر بھی ہمیں راہت ملے گی لیکن جو سوئی گیس کی سبچڑی ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے اس پورے بند میں ہم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ شانتی پون طریقے سے کیا جائے کہ ہنچہ کی کوئی واردات نہ ہو اور ہم لوگ جو یہ بند کر رہے ہیں لوگوں کو اسوبیدہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں لوگوں کا سیوگ لے کے بیجی پی پر دواب بنا رہے ہیں تاکہ پیٹرول ڈیجل کے دام کم ہو آج پورے راجستان میں لوگ جو بند کر رہے ہیں اس کے لیے میں سبھی لوگوں کا بہت ننے بات دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو وسندرہ جی کی سرکار ہے صرف پیشر کا ہی کام جانتی ہے جب تک دواب نہیں بناتے تب تک یہ کچھ کرتے نہیں ہیں جب لوگوں کو لگا وسندرہ جی کو کہ پورے راجستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ایک کسپہ ایک شہر ایک ایک محلے میں بند کا بیاپا قصر ہوگا تب جا کے دیر رات انہوں نے وہ چار پسنٹ واپس کیا ہے جو پہلے انہوں نے دوزار چودہ میں لگایا تھا تو بہت راحت نہیں دی بہت دیری سے کیا ہے بہت کم کیا ہے ہمارے آج کے بند کے بعد مجھے پورا بشواس ہے کہ باجپا کی سرکاریں اور راہ جنتہ کو دیں گے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مددہ تھا کہ انیس سو سیتالیس سے آج تک اتنی زیادہ پیٹرول ڈیزل قدام بڑے نہیں جب کانگیس کا راج تھا تو پچیس پیسے یا ایک رپا بڑھتا تھا تو پورے دیش میں ہنگامہ بیجے بھی کرتی تھی آج جب وہ سطح میں ہیں ادھیکانچ راججم میں ان کی سرکار ہے اور انتراشتے باجار میں تیل قدام کم ہو رہا ہے اس کے باوجود اب پرتیاشت وردی ہو رہی ہے اور وردی کے ساتھ ساتھ اس سرکار کو اتنا بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ عام بیکتی جو سکوٹر موٹر سائیکل چھوٹی گاڑیاں سلاتے ہیں اور خاص کر جو کسان ورگ ہے جو ڈیزل پر نربر کرتا ہے ان پر کیا بیٹھتی ہوگی تو عام آدمی کے دکھ پریشانی سے سرکار کٹ چکی ہے ہم لوگوں نے جو آوان کیا تھا جنتہ کے حت میں کیا ہے اور مجھے پورا بشپاس ہے کہ آج کا جو مہم رہی ہے ہماری اس میں تمام سیوگی دلوں نے سیوگ کیا پورے دیش میں بہت بیاپک اس کا اثر رہا اور بی جی پی دباب میں نشطت روپ سے لوگوں کو رات دینے کا کام کر رہا ہے آج ہم نے کیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر سرکار نہیں مانی ہر موٹرچے پر سرکار کو گھیریں گے عام بیکتی کی گریب آدمی کی مدیم برکی جو ضرورت ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے کانگرس ہمیشہ سنگلش کرتی رہی سرکار تو بی جی پی کی ہے چاہے راجستان میں ہو چاہے دیش میں ہو اور کل رات کو جو گھوشتہ کری ہے وہ ڈر کے کری ہے دباب میں کری ہے اور کانگرس نے جو پہل کری اس سے اس نے ہاتھ کھیچے بی جی پی کی سرکار نے مسندہ جی کو اتنی چنتہ تھی لوگوں کی تو بند کے آوان سے کرتی چار سال تک لوگوں کو تڑپایا کیوں جب پٹرول ڈیجل کی کیمتہ نبی پروپے پہنچ گئی ہے تب جا کے بند سے ڈر کے انہوں نے اس کارے کو کیا ہے بہت دیری سے لیا ہے بہت دیری سے کیا دباب میں لیا ہے جان بچانے کے لئے لیا ہے لیکن اس فیصلے سے مجھے لگا کہ بہت دیری سے لیا ہے اور بہت کم لیا ہے بہت زیادہ گنجائش ہے انتراشتے بجار کے دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ہے جہاں پہ اس ریٹ پہ پٹرول ڈیجل بک رہے ہوں اگر پسٹے تین سال کا اوسط لیں تو پٹرول ڈیجل دیش میں ہم سب آوان کیا ہے سب نتا ہوں نے کارکرتا ہوں نے اور دیکھیں ہم دو تین دن سے کوشش کر رہے ہیں دباب میں نہ کیا جائے لوگوں کو ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ بند اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو عرطی نقصان ہو اس لیے نہیں لیکن سرکار بھاجپا پہ دباب بنے گا اور پورے ناصف راجستان میں اب ڈی ایم کے ہے آٹ جے ڈی ہے باقی سبھی دلوں نے اس بند کا سیوگ کیا ہے لگ باق دو درزن پارٹیاں کانگریس کے ساہوان کو کامیاب بنانے میں لگی ہوئی ہیں اس دباب اور اس پریشر سے ہی سرکار تھوڑا بہت کام کرے گی لیکن کانگریس نے جو مہم لی ہے اس کو ہم انتیم لڑائی تک لڑتے رہیں گے